اللہ تعالیٰ کی حمد و سلام اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگمی حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج الحمدللہ ماہ رمضان المبالک کا سول ماہ روزہ رات کے اس پر نور محول کے اندر جو انوان رکھا وہ صلح رحمی کے فوائد رکھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھئے کہ انسان اپنی صحت والی زندگی اور لمبی زندگی کرنے کے لیے بڑی کوشش نہ کرتا ہے اور عورتیں وہ بھی کوشش کرتی ہیں ڈائٹنگ کرتی ہیں مرد حضرات حکیموں کے پاس بھی جاتے ہیں ریکٹروں کے پاس بھی جاتے ہیں ایسی طاقت والی دعائیں ملتی رہیں تاکہ مسلز مضبوط ہوں تو انسان بڑاپے کی طرف اتنی جلدی نہ لوٹیں کیونکہ انسان کے اندر جب قوت کم ہوتی ہے تو انسان کے اندر بڑاپا جلد آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ لوگ سرجری کرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو سکن کی بہتری کے لیے اور اس کو ترو تازہ کرنے کے لیے مختلف قسم کی کریمیں استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے ایک تو ہم ینگ نظر آئیں بجود ہمارا صحت مند ہو ہمارے چہرے سے پتا چلے یہ ینگ ہے تو دیکھئے کہ یہ انسان کس مقصد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو ڈرٹنوں کے پاس بھی جاتا ہے حقیموں کے پاس بھی جاتا ہے اپنے ٹوٹ کے بھی استعمال کرتے ہیں کیوں نہ ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فارمولہ استعمال کر کے دیکھئے جو انسانیت کے محسن ہیں جو ساری کائنات کے سب سے بڑے طبیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بھی بنایا اور ساری مخلوق سے افضل بھی بنایا حضور علیہ السلام سے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری کوئی رہنمائی فرما دیجئے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کے رزق میں عوصت ہو اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے صلح رحمی کریں اب یہ کتنا آسان فارمولہ مل گیا ہمیں کہ ہم صلح رحمی کریں تو کیا ملے گا ایک تو ہماری عمر لمبی ہو جائے گی اور دوسرا کہ ہمارے رزق میں وصت آ جائے گی کس وجہ سے کہ انسان اگر صلح رحمی کرے گا صلح رحمی کیا ہے صلح رحمی کا مطلب ہوتا ہے اچھا سلوک رکھنا اچھا برطاؤ کرنا دیکھئے صلح رحمی انسان اپنے والدین کے ساتھ بھی کرتا ہے صلح رحمی رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرتا ہے صلح رحمی کا حکم جو ہے یہ محلے والوں کے ساتھ بھی ہے دوست احباب کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنے چاہیے اپنے بائیوں کے ساتھ صلح رحمی کرنے چاہیے بہنوں کے ساتھ صلح رحمی کرنے چاہیے بیٹیوں کے ساتھ صلح رحمی کرنے چاہیے ہر ایک کے ساتھ صلح رحمی کرنے چاہیے یعنی کہ جوڑنا چاہیے توڑنا نہیں چاہیے جب انسان اپنا معاملہ اس قدر بڑھا لیتا ہے یعنی کہ مصبت روح اختیار کر لیتا ہے پائزٹیو روح اختیار کر لیتا ہے منفی جو ہے نا یہ چیزیں ختم کر لیتا ہے اپنے اندر سے ہر ایک کے لیے اچھا سوچتا ہے یعنی کہ یوں سمجھ لیجی کہ اپنا جو دل ہے نا یہ جو چراغ ہے اس کو بجائے نہیں رکھتا اس کو روشن کیے رکھتا ہے اس کو جلائے رکھتا ہے جب اس کا یہ چراغ روشن ہوتا ہے تو وہ خود و خود ہر معاملات میں وہ صلح رحمی ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ یہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری عادت مبارکہ تھے یہ حضور علیہ السلام کی بہترین سنتے ہیں اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتے ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان صفتوں میں سے ایک صفت اور ایک سنت صلح رحمی ہے اور جو صلح رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر پتہ کیا کرم فرمائے گا اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں بھی داخل فرما دے گا وہ حدیث پاک کہا ہے کہ قیامت گن اللہ تعالی کے فرشتے اعلان کریں گے اہل فضل کھڑے ہوں اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں جب یہ حکم ہوگا تو اہل فضل اٹھیں گے اور وہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے بھائی آپ کس وجہ سے اہل فضل بن گے تو وہ آگے سے کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر صلح رحمی کرنے والے تھے یعنی لوگ جوڑنے والے تھے توڑنے والے نہیں تھے چاہے وہ رشتے داری کا معاملہ ہو چاہے بیٹی کا معاملہ ہو بائی کا معاملہ ہو بہن کا معاملہ ہو محلے کا معاملہ ہو ہر مسلمان کے ساتھ رشتہ جوڑتے تھے توڑتے نہیں تھے یہ خالق کائنات کا ہم پہ کرم ہوا تو ہم اہل فضل ہو گئے جو اہل فضل ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے پھر وہ آواز لگائیں گے کہ سابر لوگ کھڑے ہوں جنت میں چلے جائیں تو حدیث پاک میں آتا ہے تو سابر لوگ جب اٹھیں گے تو جنت میں وہ جانے کے لیے تیار ہوں گے تو فرشتے پوچھیں گے آپ کس وجہ سے سابر بن گئے تو اللہ کے فرشتوں کو وہ سابر لوگ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت مضبوطی کے ساتھ کرتے تھے اور اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے سبر کیا کرتے تھے تو ہم سبر کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سابروں میں شامل کر لیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں بغیر حساب کے داخل فرما رہا ہے تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ جب انسان صلح رحمی کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ملتا ہے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا اب صلح رحمی کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ انسان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے یعنی دنیا کی اندر دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کا رزق میں وہ ست آجاتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ قیامت کے دن جب جزا کے دن کا مالک صرف اللہ ہے جس دن اللہ نے جزا ہی جزا دے لی ہے اس دن اللہ کے سامنے ایک حجور کے درمیان کو جو فیصلہ ہوگا وہ بھی کرنے کے لیے پیش ہونا بڑا مشکل ہوگا تو صلح رحمی سے اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس بندے کو اللہ تعالی بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا تو یہ پتہ اس لیے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس صلح رحمی کرنے کی وجہ سے تو حضرت ایوب انساری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے آ کر ہمارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ارض کی کہ مجھے ایسا عمل بتائیجیے سیدھا جنت مجھے پہنچا دے ایسا عمل بتا دیجئے کہ مجھے کوئی سیدھا جنت پہنچا دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا کام تم یہ کرو توحید پر پکے رہنا کیا کرنا توحید پر پکے رہنا دوسرے نمبر پر نماز ادا کرتے رہنا تیسرے نمبر پر زکاة دیتے رہنا اور چوتھے نمبر پر تم صلح رحمی کرنا جب تیرے اندر یہ چار صفات آ جائیں گی تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ سیجھا جنت میں پہنچا دیں گے یعنی کہ دیکھیں اس حدیث میں بارکہ کے اندر بھی چار چیزیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں ایک توحید اور توحید کتنی خاص ہے میں تو پہلے بھی یہ بار بار یہ آپ کے سامنے اسرار کرتا ہوں اور بات رکھتا ہوں کہ توحید جو ہے نا توحید یہ بڑا حساس معاملہ ہے اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمائے نماز 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 ہم نماز کو ہلکا جانتے ہیں اور تیسے نمبر پر زکاة زکاة جو ہے اپنے مال کی جس نصاب تک پہنچ جاتا ہے زکاة حضور ادا کرے اور چوتھی بات پہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا صلح رحمی کرنا صلح رحمی کرنا دیکھئے ہم صلح رحمی کیا کریں اگر صلح رحمی کریں گے تو اللہ تعالی رزق میں اضافہ بھی فرمایے گا عمر بھی لمبی کر دے گا بڑاپا بھی نہیں اتنی جلدی آئے گا بغیر حساب کے جنت میں داخل بھی ہو جائے گا اور اللہ تعالی سیدھا بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا قیامت کے دن کسی قسم کی مشکل اسے مسؤوس ہی نہیں ہوگی تو صلح رحمی کا جو اصل محفہوم ہے وہ ہے کہ کسے کسے کے دل کو سکون پہچانا کسے کے دل کو ٹھنڈک پہنچانا یہ نہیں کہ ہم فلان جگہ ملنے جارے ہیں روز ہر روز کے ہاں اس کا خرچہ کرواتے ہیں ہم صلح رحمی کر رہے ہیں نہیں اس طرح کا طریقہ اپنائے جائے چاہے وہ رشتے دار ہو چاہے وہ اتنی وضاہ سے تمہیں ایک چھوٹے سے درس کے اندر نہیں باتیں بتا سکتا چاہے وہ ماں باپ ہوں بہن ہو بائی ہو رشتے دار ہو محلے والے ہو ہر مسلمان ہو اس انداز میں صلح رحمی کی جائے کہ اس کے سینے کوئی ٹھنڈک پہنچ جائے وہ جو بندہ یہ عمل اپنا لیتا ہے تو وہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی خاص سنت کو اپناتا ہے جو خاص سنت کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اسوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین